درجہ حرارت گرنے لگا دھن بڑھنے لگی سردی کی شدد لہر نے شہر اپنی لپیٹ میں لے لیا گردو نوا میں بھی دھن میں اضافہ ہو گیا مہکمہ موسمیات نے آئندہ چوبیس گھنٹوں میں بارش کی پیش کو ہی کر دی رہائشی پلاٹوں کو کمرشن فروخت کر کے لاکھوں روپے بٹوڑنے کا انکشہ میگا کرپشن سکینڈل میں مہکمہ کوپریٹیو کی افسران ہی ملاوث نکلے افسران نے آرڈٹ اینڈ ایک آنٹس ہاؤسنگ سوسائٹی میں بغیر اجازت پلاٹ بیچے رقم انٹری ریکارڈ سے غائب مہکمہ انٹری کرپشن میں تحقیقات جاری نئے سال میں نئی ذمہ داری حکومت نے باززابطہ طور پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے انتظامی امبور مہکمہ داخلہ کو سوم دیئے ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ کی سفارشات قبول وزیرعالہ پنجاب نے سمری منظور کر لی سابق حکومت کا آرنج ٹرین منصوبہ موجودہ حکومت کے گلے کی ہٹی بن گیا ٹرین منصوبہ مکمل کریں تو پھستے ہیں نہ کریں تو بھی نقصان دو سال میں ٹرین نہ چلی تو منصوبہ کھنڈر بن جائے گا سباہی وزیر بلدیات عبداللالین خان کی پریس کانفرنس وہ نے کوئی ایسا منصوبہ نہیں جس میں نون لیک نے مال نہ بنایا ہو لارڈ میر پہلے سے زیادہ بات تیار ہے بلدیاتی بجٹ کا تیز جب آپ نے پروجیکٹ جیسے اورنج ٹرین جیسے بنائے ہوں جس کے اوپر لوگوں کا جو ہے وہ تین سو عرب سے سوچیں کہ چار عرب روپے سے ایک کینسر ہسپٹل بن سکتا ہے شوکت خانم لیول کا تو آپ نے تین سو عرب سے صرف لہور شہر کے اندر اورنج ٹرین بنا دی ہے اب آپ سوچیں جب آپ اپنے حالات ایسے کریٹ کر کے ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں ہمارا بجٹ جو چھے سو تیس عرب تھا وہ دو سو تیس عرب پہ آ گیا تو اب آپ کیسے لوگوں کو پورا کریں گے کیسے لوگوں کی خواہشات پوری کریں گے اور اس ٹرین منصوبے میں چار ارو روپے کی مبینہ کرپشن انکواری لگ گئی نیب نے پلاننگ انڈ ڈیویلپمنٹ ال ڈی اے اور ماس ٹرانسٹ آتھارٹی سے ریکارڈ طرف کر لیا مقبول کالسن کا ٹھیکا کیوں منصوب کیا تحریری طور پر آگاہ کیا جائے نیب لاہور ایل ڈی اے نے غیر قانونی طور پر ٹھیکا منصوب کیا نوے کروڑ 32 لاکھ کی بینک گارنٹی بھی کیش کروالی درخواست گزار اورنج لائن منصوبہ تاخیر کا شیکار لاغت روز بھر روز بھڑھنے لگی ڈالر کی قیمت بھڑھنے سے لاغت ایک اشاریہ باہ سٹھ سے بھڑھ کر دو اشاریہ ستائیس ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی ستائیس ماہ میں مکمل کیے جانے والا منصوبہ تین سال بعد ہی نہ مکمل نوے فیصد سٹیشنز کا کام مکمل ستائیس ٹرینیں بھی ڈپو میں پاک موجودہ حکومت میں منصوبے پر کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہ ہو سکی منصوبہ میں تاخیر سے جرمانے کا بوجھ خزانے پر پڑھنے کا خلچہ پتنگ بازی نے ایک اور زندگی کی ڈور کار دی دھرم پورا میں پاؤں میں ڈور پھرنے سے آٹھ سالہ عمر چھت سے گھر گیا تین روز زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد ہسپتال میں دم توڑ گیا جنازے میں لارڈ میر کی بھی شرکت میر کی بھی خونی کھیل پر پابندی کی حمار والدین پر غشی کے دورے بسند پر پابندی لگانے کا مطالبہ باپوں سے جا کے پوچھونا جن کے بچے ان حادثات کی وجہ سے بہت ہوئیاتے ہیں ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے پوچھنے والا نہیں ہے ہم پھر مران خان صاحب سے یہ اپیل کرتے ہیں پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اس کھیل کو بند کیا جائے جس کی وجہ سے انسانی جانے ضائع ہوتی ہیں بریبوں کے بچے بچے بچارے روز آئے دن کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی مسائل سے دو چار رکھتے ہیں تو یہ خونی کھیل بند ہونا چاہیے ایس آئی ای سائیبر ٹرائم کی کارروائی غیر اخلاقی ویڈیو اور تصاویر بنانے میں ملابس ملزم بادامی باق سے گرفتا ملزم امدال سے قبضے سے موبائل فونز سیمز اور ایسٹی کارز برامت نیجی یونیورسٹی کے طلبہ کو بلیک میل کرنے والا ملزم بھی مغربورہ سے پکڑ لیا گیا ملزم نے طلبہ کی غیر اخلاقی ویڈیو بنا کر فیملی میں وارل کر دیتی نظام آباد کا رہائشی ذہنی معذور بائیس طالع نوجوان کہاں ہے غم سے نڈھال والدہ کو نو ماہ بعد بیٹے کا پتہ چل گیا پولیس حکام کے مطابق نازش علی بھارتی شہر امریسر کی جیل میں کہت ہے غلطی سے سرطپار کرنے والے نازش کی رہائی کے لیے ماں کی وزیراعظم پاکستان سے مدد کی اپیر سارے نو بارہ مجھے نکلے یا جمعہ والے دن میں ایتھے بیٹھیں ہوں مرکہ واپس نہیں آیا پھر روز میں ایدھر چکر لندھی رہی ہوں بات چاہوں پھر داتا صاحب ہسی گئے ہیں اثر ویسا سبتال ہسی گئے ہیں امران کھا کہ میری پی لے کہ میری مدد کریں میری بچے دل بند گرم مسیلہ جواف کی کھلے عام فروکت پر پابندی فوڈ آتھارٹی کی تی میں اکبر مندی پہنچ گئے دکانوں کی چیکنگ دکانداروں نے کھلے مسالہ جات غائب کر دیئے پانچ اور دس روپے والے کہا کہتے ہیں پیکنگ کریں گے تو مہنگائی مزید بھڑے گی دکانداروں کی شکایات نامنے ہاتھ اینرڈی ڈرنکس پر بھی پابندی آتھارٹی پورٹ آتھارٹی نے فارماسوسٹیکل ایڈزاں والے ڈرنکس کو اینرڈی ڈرنکس کہنے نکنے پر پابندی آتھارٹی موسیقی سردار شمیم احمد خان ہائی کوٹ کے نئے چیف جسٹس بن گئے سردار شمیم احمد خان نے نئے چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ کا حلف اٹھا لیا گورن پنجاب چوہدری محمد سرور نے چیف جسٹس سردار محمد شمیم احمد خان سے حلف لیا تقریب حلف پرداری میں وزیدیالہ پنجاب وزیر قانون صوبائی وزراء ججز اور وقلہ کی شرکت چیف جسٹس سردار محمد شمیم خان کے ہائی کوٹ پہنچنے پر پرتفاق استقبال گارڈ آف آنر پیش ججز اور وقلہ نے پھولوں کی پتیاں نشاور کی گلدستے پیش اہودہ سنبھالتے ہی چیف جسٹس کا بڑا اقدام ریجسٹرار ہائی کوٹ کا تبادلہ چوہدری امتیاس ریجسٹرار لاہور ہائی کوٹ تینات 36 ازلاہ کے دیسٹرک اینڈ سیشن ججز کے تبادلے دیسٹرک اینڈ سیشن جج لاہور شہدری منیر کو بھی اہودے سے ہٹا دیا خالد نواز جسٹرک اینڈ سیشن جج لاہور مقرر نوٹیفیکشن جاری ہائی کوٹ کے انتظامی کمیٹی کی تشکیل نو چیف جسٹس سردار شمیم خان نئی انتظامی کمیٹی کے سربراہ مقرر جسٹس کے سینئیورٹی لسٹ بھی تبدیل جسٹس مامون رشید ہائی کوٹ کے سینئر ترین جج بن گئے تبدیلی سرکار کا احسن اقدام وسافروں کے لیے شیلٹر ہوم کے بعد ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے مہمان خانے قائم سبائی وزیر سہت یاسمین راشد نے جناہ ہسپتال میں شیلٹر ہومز کا افتتح کر دیا پناہ گاہ میں دوستوں سے زائد لواہکین قیام کر سکیں گے سبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے شیلٹر ہومز میں مریضوں کے لواہکین کو کھانا بھی دیں گے وزیر سہت کے جانے کے بعد میٹرس اٹھانے کی قبریں بے بنیاد قرار عوامی فلاح کے کام بارے منفی قیاس آرائیاں مناسب نہیں ہسپتال آنے والوں کے لیے پنجاب اسیملی کے اجلاس سات جنوری کو طلب چھے مساودہ خانون کی منظوری لی جائے گی گرفتار آرہکین اسیملی کے پرڈکشن آرڈر جاری کرنے کے لیے مساودہ پیچ کیے جانے کا امکان پنجاب پروینچن آف کانفلیکٹ آف انٹرسٹ بل دو ہزار اٹھارہ پنجاب رائٹ ٹو پبلک سرویس بل شامل دومیسٹک ورکرز بل دو ہزار اٹھارہ پنجاب سکلز ڈویولمنٹ بل دو ہزار اٹھارہ بھی ایجنڈے کا حصہ ہوگا یوسی چوبیس بھگت پورا مسائل پورا بن گیا گھٹروں کا پانی گلیوں میں داخل مکینوں کا جینا محال ہو گیا کئی عرصے سے جمع پانی نے بچے بیمار کر دیئے واسا ہلکار پیسے مانگتے ہیں کوئی مہمان نہیں آسکتا اہل علاقہ نے انتظامیہ کے خلاف شکایات کے امبار لگا دیئے آشیانہ اقبال کرپشن کیس میں سابق شیمن پی ایل ڈی سی وعدہ معاف دواہ بن گئے سابق شیمن پی ایل ڈی سی تحری خرشید کا سابق وزیر ایلہ پنجاب شہباہ شریف اور فواد حسن فواد کے خلاف بیان ریکارڈ جوڑا والا میں کروڑوں روپے سے خریدی ڈیری فارم ہاؤس بنانے کا بھی الزام نیب لاہور نے سابق چیف انجینئر ایل ڈی اے اسرار سید کے خلاف کرپشن کی تحقیقات کا آغاز کر دیا اسرار سید نے فارم ہاؤس میں کروڑوں روپے کے غیر ملکے جانور بھی منگوائے شہر کی تاجر سیاست میں بڑی حل چل چار سال بعد آل پاکستان انجمن تاجران نائی میر گروپ فال تاجروں کو منظم کرنے کا ٹاس صدر انجمن تاجران ملک امانت کو سوم دیا گیا نائی میر کہتے ہیں نون لیگ اور پی ٹی آئی ٹریڈ ونگ کے ناراض اہدداروں کو بھی منائیں گے شہر کی تمام مارکیٹس اور بازاروں میں تنظیم سازی کو بڑھائیں گے نائی سال پر حکومت کا سنتکاروں کو بڑا تحفہ تیکسٹائل اور ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے بجلی کی قیمت نے کمی نوٹیفیکیشن جاری تیکسٹائل سنت کو دس روپے پچاک پیسے سی کلو وارٹ کے حساب سے بجلی فراہم کی جائے گی گیس اور بجلی کی فراہمی سے بند ملنے چلیں گی اور روزکار کے نئے مواہ کے پیدا ہوں گے اپٹیما رہنما گوہر اجاز معروف عالمدین مولانا تارک جمیل کو دل کی تکلیف نیجی ہسپتال میں کامیاب انجیوپلاسٹی ایک سٹن ڈالا کیا انجیوپلاسٹی مولانا کے بھائی ڈاکٹر تاہر کمال نے کی اب خالد بہتر ہے ڈاکٹرز مولانا کی صحتیابی کے لیے دعاوں کی درخواست ڈھول کے تھا پر شہنائیوں کے گونس یادگار الویداری تاقریب جنرل پوسٹ آفیس کے ریٹائر پوسٹ مین محمد بھوٹا کو دلہا بنا کر رکھ سک کیا گیا محمد بھوٹا کو دلہا کی پوشاک پہنا کر گھوڑے پر بیٹھایا گیا پھولوں کی پتیاں نچھاور شرکا کا ڈھول کی تھاک پر کبرو جوان پھرتیلے جسم کمال داؤ پیج کبرڈی کا میدان لکھے گا تین ملکی کبرڈی سیریز میں شرکت کے لیے ایرانی ٹیم کی لاہور آمد مہمانوں کا علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پرتا پاک استقبال سیکریٹری کبرڈی ایسوسییشن محمد سرور کہتے ہیں عالمی کھلاریوں کی آمد خوش آئند ہے ہم امن اور کھلو سے محبت کرنے والی قوم ہیں اور چہرے پر ماسک ہاتھ میں تلوار حریف پر وار صنف ناظرک نے ایسی تلوار چلائی کہ مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا دوسری نیشنل فیسنگ چیمپینشپ مردو خاتین کھلاری کی زبردست پرفارمنسز پنجاب کی ٹیم نے حیران کن پوائنٹس لے کا میدان مارا موسیقی